انا آخر النبیین وانتم آخر الامم اس آخری امت کا آخری زمانہ جو ہے جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کسی خاص پہلو سے کہ کہا نہیں جا سکتا کہ اس امت کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخر حصہ بہتر ہے یہ روایت رزین میں حضرت جعفر صادق سے بھی مرمی ہے حضرت جعفر صادق سے اپنے والد بزرگوار حضرت محمد باقر سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے والد حضرت علی بن حسین سے روایت کرتے ہیں اور یہ سلسلہ جو اہل بیت کا روایت کا ظاہر بات ہے کہ یہ بھی سلسلت الزہب ہے جیسے روایت میں ہمارے ہاں نافعن عبداللہ عن سالم عن عبداللہ ابن عمر یہ سلسلت الزہب شمار ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی سنہلی زنگیر ہے اس میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشرو ابشرو خوشخبری حاصل کرو انما مثل امتی مثل الغیس فرصدف یہ ہو رہا ہے وہاں لفظ متر ہے یہاں غیس ہے میری امت کی مثال بارش کسی ہے جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہوتا ہے یہ آخری یا اس کی مثال اس باغ کسی ہے یا پھر اس کی مثال اس باغ کے مانند ہے جس سے ایک سال تک ایک جماعت نے فائدہ اٹھایا یعنی خوب کھایا پھر دوسرے سال ایک اور جماعت نے فائدہ اٹھایا اور اس کے پھلوں وغیرہ سے کھایا ممکن ہے وہ جماعت جس نے آخر میں بعد سے نفع حاصل کیا ہے عرض و عمق میں یعنی تعداد میں پہلی جماعت سے زیادہ ہو اور خوبیوں میں بھی اس سے بہتر تو یہ مضمون بھی گویا کہ ایک طور سے اس مضمون کی تائید کر رہا ہے کہ جو اس آیاء مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے شاہ علی اللہ دیلوی نے بیان کیا جس کی تائید میں وہ احادیث بھی ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیام قیامت سے قبل اسلام کا ایک عالمی غلبہ ہوگا اس امت کا وہ جو آخری دور ہوگا وہ بہترین دور ہوگا اور بعض پہلوں سے حضور نے اس کا تقابل اس اولین دور سے بھی کر دیا ہے کہ جس کی افضلیت مسلم اب اگر وہ دور آنے والا ہے تو اس دور کے لئے جد و جہد یہ صرف ایک ذوقی سی بحث ہوگی کہ ہم اس جد و جہد کو احیاء اسلام کا نام دیں یا احیاء مسلمان کا نام دیں احیاء ملت کا نام دیں یہ صرف ایک بات جو ہے تعبیر کا فرق ہے ورنہ حدیث شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں اسی مشکات میں وہ روایت ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم من ماتا و ہوا يطلب العلم جس شخص کی موت واقع ہوئی اس حال میں کہ وہ علم کی تحصیل میں لگا ہوا تھا لیکن کس لیے لے یوحیے یا بحل اسلام تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اسلام کو زندہ کرے فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دراجت واحدت في الجندہ تو اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا جنت میں یعنی اس کا رتبہ صدیقین کے برابر ہو جائے یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے اسلام ایک عبدی حقیقت ہے اس پر موت وارد نہیں ہوتی موت اس نسمت پر وارد ہوتی ہے جو مسلمان اور اسلام کے درمیان تھے لیکن یہ کہ مجازن یہ بھی کہا جا سکتا ہے اسی معنی میں ایک حدیث یہ بھی ہے ایک وقت وہ آئے گا ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے اور کچھ نہ رہے گا اور قرآن میں سے سوائے اس کے الفاظ کے اس کے حروف یہ باقی رہ جائیں گے اور کچھ نہ ہو یعنی اس کے حقیقی معانی معارف اور جو کچھ کے اس کو ایک عملی شکل میں نظر آنا چاہیے جس کو ابھی بجا طور پر اللہ میں اطبال کے اس شیر کے حوالے سے مرزا صاحب نے فرمایا کہ قارید نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن وہ قرآن مجسم کہیں نظر نہیں آئیں گے وہ معنی قرآن کے جو ہے عالم واقعہ میں کہیں نظر نہیں آئیں گے ورنہ قرآن تو محفوظ رہے گا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اسی بات کو اللہم اطمال نے ایک جگہ کہا ہے کہ رفت سوزے سینہ تاتار و قرد یا مسلمہ مرد یا قرآن بے مرد یہ تاتار اور قرد جو اقوام تھی جنہوں نے ایک زمانے میں وہ جو جس پر تقریر ختم کی ہے مرزا صاحب نے بالکل صحیح بات ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر سا اِنْتَ تَوَلَّوْ يَسْتَبِّ الْقَوْمَنْ غَيْرَكُمْ اگر تم نے پیٹ نکھائی تو ہم تمہیں ہٹائیں گے اور کسی اور کو نہیں آئے تاریخ میں ایک مرتبہ یہ ہو چکا ہے چنانچہ عربوں سے وہ جھنڈا چھین کر ترکوں کے حوالے کیا گیا وہی قرد تھے جو ایک زمانے میں عالم اسلام کو سہارا دیے رہے اور پھر وہ تاتاری تھے جنہوں نے اس جھنڈے کو بہت دیر تک اٹھائے رکھا ہے تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی معاملہ ختم نظر آ رہا ہے کہ رفت سوزے سینہ اے تاتار و قرد تو سبب کیا ہے یا مسلمہ مرد یا قرآن بے مرد